اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اثر اور عشاء کی نماز میں جو لوگ جماعت سے بالکل قریب وقت میں آ کر کے سنت پڑھنے لگتے ہیں ایسے لوگوں کو یہ کہنا کی سنت کا ٹائم نہیں ہے ابھی جماعت کڑی ہونے حالی ہے جو لوگ یہ بات بتاتے ہیں جو لوگ سنت پڑھنے سے منع کرتے ہیں کیا یہ ان کا کرنا صحیح ہے کیا شرعی طور پر ان پر کوئی گناہ ہوگا کہ یہ لوگ نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں یا ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا بہت ساری جگہوں پر ہم نے بھی دیکھا ہے خاص طور سے ہم نے خود اپنے گاؤں میں بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے جب جماعت کے وقت آتے ہیں اور وقت کا خیال نہیں کرتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ جماعت ہونے والی ہے تو پھر سنت میں مصروف ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی سنت پڑھنے کے لیے چلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھائی ابھی جماعت کا وقت ہونے والا ہے لہٰذا آپ سنت نہ پڑھو تو ایسا کرنا ان کا کہاں تک صحیح ہے کہاں تک صحیح نہیں ہے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی بارے میں بتاؤں گا تو سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں جو جماعت کے قریب مسجد میں آتے ہیں تو ایسے لوگوں کو خود یہ چاہیے کہ وہ اس وقت جو ہے سنت پڑھنے میں مشغول نہ ہو اور اگر وہ پڑھنا ہی چاہتے ہوں تو جماعت جہاں پر قائم ہوتی ہے وہاں سے ہٹ کر کے کسی دوسرے کونے میں نماز پڑھیں تاکہ ان کو کوئی نہ روکے اور جو لوگ ان کو روکتے ہیں کہ سنت پڑھنے کا وقت نہیں ہے وہ صرف اسی لیے روکتے ہیں کہ اگر یہ یہاں پر بیچ میں جہاں پر سنت پڑھنے جا رہا ہے اگر یہاں پر یہ پڑھے گا تو جماعت میں خلل واقع ہوگی اور جماعت جب کھڑی ہوگی تو اس میں ایک جو ہے سنت پڑھنے والا ہوگا اس لیے لوگ اس کو روکتے ہیں تو ان کو خود ہی چاہیے جو لوگ لیٹ آتے ہیں کہ اگر وہ پڑھنا ہی چاہتے ہیں تو ایسے صورت میں وہ کہیں پر تھوڑا سا الگ کنارے کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر اپنی سنت ادا کریں حالانکہ حدیث مبارکہ میں یہ بات سراحت کے ساتھ موجود ہے کہ جب جماعت کا وقت ہو جائے تو ایسے وقت میں کوئی بھی نماز نہ پڑھی جائے سوائے فرض نماز کے حدیث مبارکہ سنیے ان ابی حریرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقیمت الصلاة فلا صلات الا المکتوبہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز قائم ہو جائے یعنی جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی بھی نماز نہیں ہے سوائے فرض نماز کے ترمیزی شریف جلد اول صفحہ نمبر چھانوے پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے لہٰذا پتا چلا کہ اگر کوئی شخص ان کو روکتا ہے تو اس کو روکنے پر کوئی گناہ نہیں ملے گا بلکہ وہ تو حدیث مبارکہ کے مطابقی کام کر رہا ہے البتہ ان کو نہ روکنا چاہیے اور اگر وہ پڑتا ہے تو اس کو یہ کہہ دے کہ آپ دوسری جگہ پر جا کر کے کسی کونے میں پڑھ لیجئے اس لئے ضرورت ہی اس بات کی ہے کہ جہاں پر بھی اس طریقے کے مسائل ہیں وہاں پر عوام کو اس بارے میں بتایا جائے کہ جماعت کا جب وقت ہو جائے تو ایسے صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے حدیث کے مطابق آپ کو اس وقت سنت میں مصروف نہ ہو کر کے آپ کو فرض نماز کی جماعت میں شریک ہونا چاہیے تو اس طریقے سے لوگوں کو اگر آسانی کے ساتھ مسائل بتایا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اس پر عمل بھی کریں گے اور اس پر آپ کو بھی ثواب ملے گا آپ سے گزاریش ہے کہ اگر آپ کو یہ کلپ پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں اور وہ بھی دین کے تمام احکامات کو سیکھ کر کے تمام مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ